اسلام علیکم اسلام علیکم خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ ونٹر میں اڈینیم فلارز کی یا اڈینیم کے جو پلانٹس ہیں ان کی آپ نے کیئر کیسے کرنی ہے اڈینیم کی ونٹر کیئر کے بارے میں ایک مختصر سی اس میں آپ کے ساتھ بہت ہی آزمودہ کارامد جو ٹک ہے ٹپ ہے وہ شیئر کریں گے ذرا ٹائم کی کلت کی فیشہ سے مجھے کہیں جانا ہے ہم جلدی جلدی اپنا ٹوپک کمپلیٹ کریں گے دیکھئے ابھی ونٹر آرا جیسا کہ پاکستان پنجاب بار میں آگے فوگ آ جائے گی دوند ہوگی بہت زیادہ آس پڑے گی جس کے میں کیا ہوگا کہ آپ کے یہ اڈینیم کے جو پتے ہیں یہ پیلے ہو کر گھر جائیں گے پتے پیلے ہو کر گھر جائیں گے آپ کا جو کوڈیکس ہے یہ بلکل ہی ایسا ٹونڈمونٹ سا ہو جائے گا ہے اس کے یہ سارے فلارز گر جائیں گے پتے بھی گر جائیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو جو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کسی بھی دیوار کے ساتھ عموماً جو جنوب کی طرف کی دیوار ہے اس کی ساتھ میں ان کو راکے آپ کسی پولیتین سے کور کر دیں گے وہاں پہ ہیٹ بھی آئے گی جب سورج نکلے گا تو یا آپ کی چھات پہ یا آپ کی گھر میں ٹیرس میں جہاں پر بھی آپ رکھتے ہیں کوئی بھی ایسی الوکیشن جہاں پہ سردیوں میں دوب نکلے تو ان کو تپش یسر ہو ایسی جگہ پہ آپ نے ان کو مینٹین کر دینا ہے پریشان نہیں ہونا سردیوں میں آپ نے ان کی زیادہ جو ہے وارٹنگ نہیں کرنی وارٹنگ بلکل نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ چیزیں تجربے سے ہیں گی کب وارٹنگ کرنی ہے کب نہیں کرنی جو اصل چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھئے میں کرتا کیا ہوں کہ جب بھی سردیاں آتی ہیں سردیوں سے اس کے لئے پریپیئر کرتا ہوں تیار کرتا ہوں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سر کہ یہ میرے پاس میں کسی بھی آپ کمپنی کا لے سکتے ہیں مینکو زیب ہے اس میں اس میں یہ جو مینکو زیب ہے نا یہ بہت ہی اچھا ہے یہ بہت اچھا فنگی سائیڈ ہے یہ روٹس کو فنگس سے بچاتا ہے بہت ہی اچھا فنگی سائیڈ ہے یہ میں کافی دیر سے استعمال کر رہا ہوں مختلف قسم کی آتے ہیں مختلف برینڈز ہیں مختلف ناموں سے آتے ہیں آپ کے پاس جو بھی میسر ہو یہ دکھانی کا مقصد یہ کہ میرے پاس اس وقت یہ ہی ہے اور میں یہ دو سال سے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ دو کمبینیشن آتے ہیں آپ نے صرف مینکو زیب پر فوکس کرنا ہے یہ بیسٹ ہے آزم ہوتا ہے کار آمد ہے لوگ سلفر بھی استعمال کرتے ہیں پانچ پرسنٹ ہوتا ہے اس میں سلفر استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نیو جنریشنز آگے ہیں اس کے نئے فارمولاز آگے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ابھی دیکھیں جیسا کہ یہ بھی جو ہے اکتوبر ختم ہو رہا ہے آج اکتوبر کی چھبیس ہے تو آپ نے اکتوبر میں اسے ایک دفعہ پانی میں گول کے اس کو آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد جب آپ پھر کوئی آٹھ داس دن کے بعد واٹرنگ کریں نومبر میں کریں جب اتاب دے دیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا پلانٹ ہے نا یہ سیو ہو جائے گا اس کو فنگس کے کم سے کم خدشات ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھیں اس کی آپ ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ کے حساب سے آپ اس کو گول کے دے سکتے ہیں یہ ایسے دیکھیں میں لے رہا ہوں پہلے میں اس کو کسی چھوٹے اسے ڈبے میں اس مگ میں اس کو مکس کر لوں گا بعد میں اس بری بالتی میں میں اس کو حل کر کے اچھے سے پودوں میں تمام پودوں میں دوں گا تو میں نے زیادہ دیار کرنا ہے اس لئے میں اپنے ہی صاحب سے کہا رہا ہوں آپ کو جتنا بھی چاہیے آپ ایک لیٹر پانی میں جو ہے ایک لیٹر پانی میں آپ اس کا ایک چمچ حل کر لیں اور دے دیں یہ آپ نے یہ پیسٹی سائیڈ ہے آپ کا یہ کیمیکل ہیں سنتھیٹک کیمیکل ہیں آپ اس کو اپنے اندر جانے سے سانس کے ذریعے سے بچانا ہے آپ نے استعمال کرتے ہوئے یہ ایسے یہ دیکھیں میں ایک ایسی کوئی چیز لے کے آپ اس کو کسی بھی ٹول کی مدد سیا سے اچھے سے گول لیں یہ اصل میں مین کو زیب کا یہی اصل کلر ہے اس جو اس کیمیکل کا مختلف کامپنیز اس کو مختلف رنگ وغیرہ دیتے ہیں کسی کامپنیز کا بلو میں آتا ہے کسی کا اور بھی کلر ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اچھے سے حال ہو گیا اب میں اس کو اس بڑی بالٹی میں حال کر رہا ہوں یہ میں نے سلور کی بالٹی ہے پودوں کو وارٹنگ بیارہ کیلئے تو یہ لیں آپ ایسے اس کو حل کر لیں حل کرنے کے بعد یہ لیجئے ٹھیک ہے ایسے یہ اچھے سے سارا آپ نے حل کر لینا ہے اور اب آپ نے پودے کی ضرورت کے مطابق سب کو تھوڑا تھوڑا اس کو آپ دے فل وارٹنگ کریں تاکہ ونٹر میں ان کی جو روٹس ہیں وہ پودوں کو پودوں کو پودوں کو دوسری منزل شد پر پڑے ہوئے ہیں کم کم ہی آہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پودوں کو بھی کیجئے پودوں کو ایسے آپ نے اپنے تمام پودوں کو جتنے بھی آپ کے پاس پودوں کو پودوں کو یہ آپ ابھی کریں گے ایک دفعہ ایک دفعہ آپ نومبر میں کریں گے جب آپ اٹھنگ کریں گے پودی کو ضرورت ہوگی تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جو ونٹر میں جو ایڈینیم کے پلانٹ ہیں وہ کم سے کم ڈیمج ہوں گے بہت شکریہ ٹھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی